السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آپ سب کا خیر مقدم ہے تحفت السنیہ شرح آج رومیہ میں اور آج ہم وہی بحث مبتدہ خبر کی جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں مبتدہ خبر کے نواسخ کے بارے میں بحث شیئر رہیں مبتدہ خبر کے نواسخ یعنی جو چیز آ جاتے ہیں اور مبتدہ خبر کو بدل دیتے ہیں نواسخ کہتے ہیں جیسے انہ آئے گا انہ کے بعد زبر آ جائے گا تو جیسے حامدن طالبن سو انہ حامدن طالبن تو یہ ناسخ ہے حروف نواسخ حروف بھی ہو سکتے ہیں افعال بھی ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں وہ بات کریں گے اجرمیہ کی کی بحث میں قالا باب العوامل الداخلاتی علی المبتدہی والخبر تو باب ہے عوامل جو عامل یعنی جو الفار داخل ہوتے ہیں مبتدہ خبر پر وہیہ ثلاثتو اشیاں و تین طرح کے ہیں کانا و اخواتوہ یہ افعال ناقصہ بولتے ہیں انہا و اخواتوہ اور ظنہ و اخواتوہ ظنہ کے دو مخلن بھی بنا دیتے ہیں مبتدہ خبر پر داخل ہونے والے عوامل کا بیان یہ تین اشیاں ہیں تشارح کہتے ہیں آپ نے یہ بات پہچان لی کہ مقتداخبر دونوں مرفوع ہوتے اب یہ بات بھی یاد رہے کہ ان دونوں پر بعض اوقات عوامل لفظیہ میں سے کوئی ایک عامل داخل ہو جاتا ہے پر بعض اوقات عوامل لفظیہ میں سے کوئی ایک عوامل لفظیہ یعنی لفظی طور پر اب دیکھتا ہے وہ عامل اور ان کے عراب کو تبدیل کر دیتا ہے عراب بدل جاتے ہیں مرفوع کے بجائے وہ منصوب یا مجھور کچھ بھی ہو سکتا ہے منصوب ہو سکتا ہے کلام عراب میں بعد سوق تلاش تطبع کے بعد معلوم ہوا تطبع یعنی عرب عربی زبان میں دیکھیں گے تو معلوم ہوا کہ مقتداخبر پر داخل ہونے کے ان کے عراب میں تبدیل جانے والے عوامل تین ہیں پہلا کیا ہے مقتداخبر انہا خواتوہ انہا اس کی بہنیں جو مقتداخو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں یعنی مقتداخو کیا کرتے ہیں مرفوع پیش ہی رہے گا مقتداخو اور اس کی خبر کو نصب دیتے ہیں کانا کی بہنیں ہیں سترہ بہنیں کچھ ہیں کانا اس کے نظائر ہیں یہ قسم سب افعال ہیں جس طرح کان الجوہ صافیا موسم جو ہے صاف تھا کانا کا مطلب تھا فضا صاف ہے یا فضا صاف ہے قسم ثانی جو مقتداخو نصب اور خبر کو رفع کرتے ہیں یعنی ان اللہ تو مقتداخو منصوب کر دیں گے پہلی قسم کے برعکس الٹ ہے وہ انہ کے مثال ہیں یہ قسم سب حروف ہیں جیسے ان اللہ عزیز حکیم یہ سب حروف ہیں وہ افعال تھے نا سارے یہ قسم سب افعال ہے کانا و اخواتوں میں سارے افعال ہے فعل افعال ہے اور یہاں پہ حروف ہیں سارے اسم نہیں ہے ان اللہ عزیز انہ کیا بلیں حرف توقید و نصب ان اللہ دیکھیں عزیز حکیم بے شک اللہ عزیز غالب حکمت والا ہے حکمت والا ہے اور تیسرا کہہ ذنہ و اخواتو جو دو مفہول لیتا ہے جو مقتداخو دونوں کو نصب دیتے ہیں دونوں کو زبر دیتے ہیں یہ ذننتو اور اس کے مشابہت ہیں جیسے ذننتو صدیقہ اخن میں نے دوست کو بھائی سمجھا ان نوامل کو نواسق کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ عامل مقتداخو خبت کے حکم کو رفع کے منسوخ تبدیل کر دیتے ہیں یا رفع کو تبدیل کر دیتے ہیں یعنی اس کا حکم کو بدل دیتے ہیں بدل کرنے کے لئے پہلے حکم کے لئے نیا حکم دے دیتے ہیں اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں نواسق مقتداخو خبر مقتداخو خبر پر ناسخ آج ہے ابھی پھر اس کے بعد کانا اس کی مشابہت کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے قَالَ فَأَمَّا كَانَ وَأَخْوَاتُهَا كَانَا اس کی بہنیں فَإِنَّهَا تَرْفَعُ الْإِسْمَ وَتَنْسِبُ الْخَبَرَ وَيَّا كَانَا اور کانا اس کی بہنیں فَإِنَّهَا تَوْو جو ہے تَرْفَعُ الْإِسْمِ اس میں کو مرفوع ہی رکھتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے وَيَّا كَانَا اور وہ کانا ہے وَأَمْسَا ہے وَأَصْبَحَا ہے وَأَطْحَا ہے وَظَلَّا وَبَاتَ وَسَارَا وَلَيْسَ وَمَا زَالَ وَمَنْ فَكَّ وَمَا فَتِيهَ وَمَا بَرِحَ وَمَا دَامَا وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا نَحْو کَانَا وَيَكُونُ اور جو بھی اس کی صرف آتی ہیں تو یہ اس کا معنی دیکھے کانا وہ تھا امسہ وہ شام میں ہوا اسبہ وہ صبح میں ہوا اضحا دوحا کے وقت ہوا ضلہ وہ دن میں ہوا یا کرتے ہی رہے باتا وضعت میں ہوا سارا وہ ہوا بس سارا لئیسا نہیں ما زالہ ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا من فکر ما فتیح ویسے ہی معنی میں ہیں ما بریہ ما داما جب تک ما داما اور جو بھی اس کے آتے ہیں جیسے کانے اکبون و کن اسبہ ہی اس پر یہ سارے جو ہیں اسبہ تخولکانا زیدن خائمن زید کھڑا تھا و لئیسا عمرن شاخصا عمر شاخص نہیں تھا اور اس کے نظار بھی دیکھ سکتے ہیں وما اشبہ ذالک شاخصہ بے چین ہے شاید اس کا معنی شاخصتا یا جیسے شاخصتا اپسار ہوا آنکھیں پٹے کی پٹی رہنا یہ سارے چیز ہیں تو وہ معنی ہے وما اشبہ رالک اور اسی طرح واخولو شارح کہتے ہیں مبتدہ خبر کے نواسی کی پہلی خسم کانہ اس کے اخوات یعنی جو عمل میں کانہ کی مشابہ ہے یہ خسم مبتدہ پر داخل ہو کر اس کے پہلے کو رفع کو ختم کر کے اس کے لئے نیا رفع پہلا کر تو اس میں اختلاف تھا علماء کا کہ جو رفع ہے یہ پہلے کا رفع ہے یا نیا رفع ہے تو صحیح رائے جیسے شیخ نے فرمائے یہاں پہ نیا رفع ہے ابتدہ کو اس کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر پر داخل ہو کر اس سے یہ نصب دیتے ہیں نصب دیتے ہیں اس کا نام خبر رکھا جاتا ہے تو اسم کانہ خبر کانہ یہ خسم تیرا فعل ہے کانہ کہ اسم کے زمانہ مادی میں خبر کے ساتھ متصف ہونے کا فائدہ دیتی ہے جیتا ہے یا معل انقطع یعنی اب خبر ساتھ نہیں ہے یعنی جیسے معل انقطع یعنی اب خبر کے ساتھ یعنی اب خبر ساتھ نہیں ہے یعنی اس کا زمانہ مادی میں خبر کے ساتھ متصف ہونے کا فائدہ دیتا ہے مادی میں یا معل انقطع یعنی اب نہیں ہے وہ تو پہلے ہوا تھا وہ کام لیکن ابھی جاری نہیں ہے یا کانہ کے ساتھ استمراری کنٹینیوز بلدے نا ویسا نہیں ہے جیسے کانہ محمد مجتہیدن محمد محنتی تھا یا بطور استمرار کانہ کے ساتھ ہو سکتا ہے جیسے تو یہاں پہ تھا نہیں کریں گے کیا کریں گے استمراری کریں گے تھا ہے ہمیشہ رہے گا اللہ تعالی اللہ تعالی کے لئے امسا یہ شام کے وقت اس میں خبر کے مجھے ساتھ متصف ہونے کا فائدہ دیتا ہے شام میں کوئی چیز ہوا جیسے امسل جوو باریڈن ہم شام کے فضا تھنڈی ہو گئی اسبہ اسچاست کے وقت یعنی صبح نکلتے وقت مبتدہ کی خبر کے ساتھ موسوف ہونے کے فائدہ دیتا ہے جیسے اسبہ جوو مکفہر صبح کے وقت فضا مٹیالے رنگ والی ہو گئی مکفہر مکفہر یعنی گری کلر ایسے بادل بہت آگئے ادھا چارس کے وقت یہ بھی چارس تھی ہے دوہا کے وقت مکفہر کے خبر کے ساتھ موسوف ہونے کی خبر دیتا ہے جس طرح ادھا طالب نشیطان طالب علم چارس کے وقت ہشش بشش ہو گیا نشیط ایکٹف ہو گیا واللہ اسم کے سارا دن خبر کے ساتھ متصف رہنی کی خبر دیتا ہے جیسے واللہ وجہ مصفتن اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا واللہ بات رات کے وقت اس کا اسم کی خبر کے ساتھ متصف ہونے کی خبر دیتا ہے جیسے بات محمد مصور محمد نے خوشی کے ساتھ رات کسا دی سارا فائدہ دیتا کہ اسم اپنی حالت سے دوسری حالت میں منتخل ہو گیا یہ سارا ہے کوئی چیز بن گیا پر دلائیت کہتی ہے سارا تین عبریقا تین جو ہے ٹھیکر مٹی جگ بن گئی جگ عبریق لئیسہ زمان حال میں اس کے خبر کی نفی بتاتا ہے جسے لئیسہ محمد فاہم محمد نہیں سمجھ رہا ہے مازالا منفقہ ما فتیع ما بریہ یہ چھار افعال موقع مناسبت کے تقاضے اسم کے لئے خبر کے لازم ہونے پر درات کرتے ہیں یعنی یہ چیز آنا ہی آنا ہے جیسے مازالا ابراہیم منکران ابراہیم ابھی تک جو ہے منکر ہے ما بریہ علی لازم ہے اس کے ساتھ ما بریہ علی صدیقا مخلصا علی جو ہے ابھی بھی دوست ہے مخلص دوست ہمیشہ رہے گا ما داما یہ بھی جب تک بتاتا ہے یہ بھی خبر کے اسم کے ساتھ لازم ہونے کا فائدہ دیتا ہے جس طرح جب تک میں زندہ ہوں خالد کو ملامت نہیں کروں گا یہ افعال عمل کے اعتبار سے تین خسموں کی طرف منقسم ہوتے ہیں عمل کے اعتبار سے پہلی خسم وہ ہے جو اس شرط کے ساتھ یہ عمل اسم کو رفع اور خبر کو نسل کرتے ہیں کہ ان پر ما مستریا زرفیہ مقدم ہوا اور وہ ایک فعل ما داما ہے ما داما کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں وہ اس شرط کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں کہ ان پر ما مستریا ما داما ما آنا چاہیے اس سے پہلے زرفیہ مقدم ہو اور وہ ایک ہی ہے ما داما دوسری دوسری قسم کیا ہے وہ ہے جو اس شرط کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ ان پر اس کے ساتھ اس طرح کچھ تو آنا چاہیے سوال بھی آ سکتا ہے نفی استفام یا نہیں بھی آ سکتا ہے تیسری خصم وہ ہیں جو یہ عمل کسی شرط کے بغیر کرتے ہیں اور وہ باخی کے آٹھ افال ہے تو یہ ما زالا ما فکیا اور ما داما کے ساتھ یہ ما 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 آنا چاہیے داما کے ساتھ تو ما ہی آ سکتا ہے اس کے ساتھ لا بھی لگا سکتے ہیں سوال وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں پہلی قسم جن کے فعل میں مکمل گردان ہے یہ مطلب ہے یہ افعال گردان کے اعتباس سے تین اقسام کی طرح منقسم ہوتے ہیں گردان جو کرتے ہیں جن کے فعل میں مکمل گردان ہوتی ہیں یہ مطلب یہ ہے ان سے ماضی مزاد اعرام نکلتا ہے متصرف ہیں وہ ساتھ ہے دوسری خسم جو فعل ہونے میں نامکمل گردان رکھتے ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ماضی اور مدارے کے علاوہ کچھ نہیں آتا اور وہ چار افعال ہیں تو وہ رہے ہیں کیا اور وہ ماضی اور مدارے کے علاوہ کچھ نہیں آتا امر نہیں آتا اس کا کچھ نہیں آتا ماضی اور مدارے ہی آتا ہے یہ ساتھ ہے ما زالہ وغیرہ لا زالہ زل بلکی نہیں استعمال لا زالہ یزالو اس کا امر نہیں بنے گا زل جسے خسم وہ افعال ہے جن کے گردان بلکل نہیں ہوتی وہ دو فعل ہیں ایک ان میں سے بالاتفاق لئیسہ ہے اور دوسرا صحیح ترین موقف کے مطابق داما ہے داما داما دامو اس سے نہیں کرتے ہیں ماللئیسہ کا تو بلا اتفاق بالاتفاق لئیسہ ہے تو کرم بلکل نہیں ہوتی اور وہ فعل دو فعل ہیں یعنی مدارے تو نہیں آتا اس کا امر ابن یہ آتا صرف ماضی کہاتا ہے تو اس طرح سے بہت رہے ہیں ان افعال میں سے جو ماضی کے علاوہ ہیں وہ بھی ماضی والا عمل کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ہمیشہ رہتے ہیں اختلاف میں وَلَا يَزَالُونَ مختلفین یعنی مدارے بھی ماضی کا یہ عمل کرتا ہے یہ منصوب ہو گیا نا لَنَّ بْرَحَلِيَ اَاکِفِينَ ہم ہمیشہ اسی پر لگے رہیں گے بوتوں پر تَلَّهِ تَفْتَوْتَتْ قُرُوْ يُوسف اللہ کی قسم تو يوسف کو کی یاد کو نہیں چھوڑے گا یہ ہو گیا کَانَ وَا خُوَاتُحَا کے بارے میں انشاءاللہ اننا اوز کے نظائر اوز کے نظائر اوز کے نظائر انشاءاللہ اقلی کلاس من کرنگے اذا کللہ خیران سبحانک اللہم و الحمد اشہدو ان لا الہ الا انتا استقبئر اتو بلیک السلام علیکم و الحمد اللہ و بلکاتہ اشہدو انشاءاللہ